اعوذ باللہ من الشیطان و علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موتم سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ عذاب کی آندھی غزوہ عذاب میں مسلمانوں کی اللہ تبارک وطرہ نے کیسے مدد فرمائی آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے غزوہ عذاب پانچ اجری میں پیش آیا اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے جب بنو نزہر کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے بکہ میں جا کر کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے مطلب ہم تمہارا ساتھ دیں گے چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا اور ابو سفیان نے مشرقین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دعویٰ بول کر حملہ کر دیا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ غزب خندق کے دوران ابھی تک حلت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ کے قبیلہ خوزاک کے چند لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے انتیاروں کے اطلاع دی تو آپ نے حلت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق خدوانے شروع کر دی اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام لیا تقریباً بیس دن لگے مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ مشرقین لشکر جرال لے کے ٹوٹ پڑے اور مدینہ تجیبہ پر حلہ بول دیا اور تینوں طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امٹ بڑھا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طفان اٹھ گیا اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا لقشہ قرآن کریم کی زبانے سے سنیے اللہ نے فرمایا اِذ جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و اِذ زاغت اللہ بصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الظلون ہنالک ابتلی المؤمنون و ذلزلو ذلزال شدید سورة الحزاب رکو نمبر دو پارہ نمبر اکیس ترجمہ جب کافر تم پر چاروں طرف سے حملہ بر ہوئے تمہارے اوپر سے نیچے سے اور جب تمہاری آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں تمہاری آنکھیں حیران و پریشان ہو گئیں اور پریشانی کے تمہارے دل گروں تک آ گئے اور تم اللہ پر امید کے طرح طرح کے گمان کرنے لگے یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کا یہاں پہ امتحان ہوا اور یہاں پہ مسلمانوں کو بڑی زور سے بڑی شدت کے ساتھ آزمایا گیا اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے ان نشکنوں کو دیکھتے ہی بزل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ پھر چاک ہو گیا اور وہ جنگ سے جان بچانے کیلئے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں وماہی بیعورہ ان کے گھر حلقیں غیر محفوظ نہیں تھے اللہ نے فرمایا این یریدون الا فرارہ وہ تو جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے تو خیر یہ جو منافقین تھے ان کا جب پردہ چاک ہو گیا اور وہ جنگ سے جان چھرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے لیکن اسلام کے جو سچے جان اسحار تھے جب اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے مجاہدین مہاجرین انسار اس طرح وہ سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ سلہ اور کوہ عود کی پہاریاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو الحزمیوں اور جان نساروں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں ان فداکاروں کی ایمانی جنرت اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفات قرآن نے یوں بھی بیان فرمائی ہے وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْحَزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانٌ وَتَسْلِيمًا اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول پڑے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں جس کا اللہ تبارک وطنہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور جس کا ہم سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ سچ فرمایا تھا اور اپنا وعدہ بھی پورا کر لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے آگے نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر یہ لوگ راضی رہے کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک ایسی تدویر ہے جس سے عرب کے لوگ اب تک نواقف تھے بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی کرنا شروع کر دی کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گویا پریشان تھے اور ان کی عظم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا اور وہ اپنے اپنے موچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی کہ نہ کہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آنڈی آئی جو کہر و کہار و غضب و جببار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی دیکچی دیکچیاں چوروں سے اُلٹ پُلٹ کر ادھر ادھر لڑک گئی خیمیں اکھڑ اکھڑ کر اُڑ گئے اور ہر طرف اندھیرہ چا گیا اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجوڑ ڈالا پھر اللہ دبارک و طرح نے فرشتوں کی فوج بھی دی جن کے روب و دب دبا سے کفار کے دل درز گئے اور ان پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کی سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا چنانچہ لشکر کے سپہ سرار ابو سفیان نے حابتے کابتے ہوئے اپنے لشکروں میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہائیت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ بھی چھوڑ دیا ہے لہٰذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے یہ کہہ کر کوچھ کا نگارہ بجا دیا گیا اور بہت سا سامان وہ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگنے کی اور دوسرے کبائل بھی دتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور پندرہ یا چوبیس روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کے گرد غبار سے صاف ہو گیا غزب عذاب کی یہ وہ آنتی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یومی فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کا احسان یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی جب لشکر تمہارے اوپر سے آگئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک ایسی آندھی بیجی اور ایک ایسے لشکر بیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے مہتم سامین اس واقعے کے ہم کو یہ سبق تو ضرور ملتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو تو جنگ میں مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں ہر کس مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ یقین لکھ کر مقابلہ کرنا چاہیے ڈٹے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کو ضرور ملے گی بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اللہ کو یاد کریں اور صبر و استقلال کے ساتھ مدان جنگ میں ڈٹے رہیں چنانچہ جنگ بدر میں آپ دیکھیں جنگ یہود میں آپ دیکھیں جنگ عذاب وغیرہ میں سیکڑو کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے اپنی مدد اور امداد غیبی سے اس طرح سے جلوہ دکھایا کہ زمین تو زمین آسمان بھی حیران آئے گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئے اور کفار باوجود اپنی کسرد و شوکت کے شکست کھا کر وہ بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو فتح یعبی سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کی نار فرمایا